آکے بعد تنہا پورے شام کے ساتھ شام کے بازاروں میں بھی ایسے خطبے دیئے کہ سننے والے جو ہیں پردے میں رہ کر سننے والے جو تھے وہ کہتے تھے لگتا حیدر کرار آگئے ہیں اور آپ کی امہ جان کون ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ صلات اللہ وسلام علیہ جن کی طرف وہ خدیجہ تلکبرہ صلات اللہ علیہ جنہوں نے مصطفیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعلانِ نبوت فرمایا تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ نے آپ پر ایمان لائیں اور یہ بڑا مشکل مرخلہ ہوتا ہے ساری دنیا باہر مان لیں بیوی بیوی بڑی مشکل سے مانتی ہے یہ ایک فطرتی بات ہے کئی نقص اور نقائص نکالتی ہے لیکن سب سے پہلے جس ذات والا صفات نے مصطفیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑا وہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ اور میں نے چند بارگاہ میں ان کی عقیدت کے تھوڑا سا اظہار کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہے مومن ایوال ہے مومن ایوال میرا ایمان خدیجہ ہے مومن ایوال میرا ایمان خدیجہ اسلام کی ہیں آپ اسلام کی ہیں آپ میزبان خدیجہ آپ اسلام کی میزبان ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب مصطفیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے بلکہ شادی جب شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ مکہ کی امیر ترین بی بی تھیں مکہ والے بڑے بڑے سردار روحساء جو تھے وہ آپ سے ادھار لیا کرتے تھے جب بارگاہ حریم نبوی میں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مصطفیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم و بیش روایات مختلف آتی ہیں ایک روایت کے مطابق چالیس ہزار درم تھے آپ کے پاس نقدی غلام علیدہ ان غلاموں میں حضرت زید بن ثابت بقیہ غلام بھی باندیاں بھی لونڈیاں بھی سب کچھ بارگاہ میں عرض کی تھی سونیاں یہ سب کچھ آپ کے لئے ہیں میں آپ کے قدموں پہ نصار کرتی ہوں وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ آپ نے اسلام پر اپنا جان مال تن من دن سب کچھ نصار کر دیا اسی لئے مصطفیق جب آپ کا وسال پاک ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے مغموم ہوئے پورا سال ہی عام الخزن کا نام دے دیا غم کا سال پورا سال ہی وہ جو ہے نا غم کا سال تو وہ سیدہ حدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ اور آگے اور گلشن تطہیر کی بس آپ ہے مبدا یہ گلشن تطہیر انما یرید اللہ یہ جو آیات تھے یہ بات کہ خالق کی کائنات اہلِ بیتِ اتحار ہم نے آپ کو پاک اور صاف اور متخر فرما دیا ان کا مبدا گلشن تطہیر کی آپ ہے مبدا کیوں کہ آپ حضرت فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ کی امہ جان ہے آپ سے آگے نسلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اتحار جن کو کھا جاتا ہے اصل منبع و مرکز سیدہ خدیجہ تلکبرہ ہیں سلام اللہ علیہ اور خالق بھی ہے خود آپ کا مدہ خان خدیجہ جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاہ عبدالحق رحمت اللہ محدد دیل بھی لکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ حدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ ٹرے یعنی کھانے والا ٹرے لے کر حاضر ہو رہی ہیں کھال لے کر بارگاہ میں کھانا حاضر ہو رہی ہیں اسی اسلام جبریل امین بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے کائنات فرما رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ اللہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے میری طرف سے خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا اللہ فرما رہا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا جب بارگاہ میں حاضر جبریل نے جو عرض پیقام دیا فرمایا خدیجہ اللہ پاک تجھے سلام کہہ رہا ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا سنیا اللہ ہو السلام اس پر بھی سلام ہو تو ہے سلام سرابہ سلام ہے اس پر بھی سلام ہو لیکن عرض کیا سنیا جو لے کر آیا پیغام جو پیغام لے کر آیا جبریل سنیا اس پر بھی سلام ہو اس پر بھی سلام ہو وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ اور آخری بات کر کے ختم آخری مصرہ کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے کرے کیسے بیاں کوئی بھلا آپ کا رتبہ بھلا کرے کیسے بیاں کوئی زہرا ہے کلیجیس کی وہ گلستان خدیجہ یہ بڑا غور تلک مصرہ ہے زہرا ہے کلیجیس کی گلستان خدیجہ اللہ پاک علم و عمل کی توفیق تعاف فرمائے ان نفوس قدسیہ کی گنامی تعاف فرمائے دنیا میں بھی ان کی گنامی آخرت میں بھی ان کی گنامی تعاف و آخرت آمی حمد